بہت ہی خوبصورت قسم کا ویو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ارث کے اوپر جو ہے وہ پیراڈائز اتری ہوئی ہے اور پیراڈائز وان ارث آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ویو ہے اور کتنی گرینری ہے اور کتنا ایک سکون سا فیل ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ محول کے اندر جو کہ ایک ویدر ہے اس کے اندر کتنی خوبصورت قسم کی ایک تازگی محسوس ہو رہی ہے موسیقی 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 جی تو اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا میں ہوں ماریا سوہیل اور آپ لوگوں کا ویلکم ہے میرے یوٹیوب چینل لائف اید ماریا سوہیل میں اور آج کی جو میں بیٹیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ ہے جی روم ٹور یہاں پہ سامنے ایک چھوٹا سا ریسپینٹ سر پڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ٹیبل اور چار چیئرز ہیں اور ایک چھوٹا سا سوفا پڑا ہوا ہے اور ساتھ میں ٹی بی پڑا ہوا ہے اچھا جی اس کے بعد سامنے ہم روم میں انٹر ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ڈرائنگ روم کے ساتھ اٹیج ہے یہاں پہ جی ایک بیٹ لگا ہوا ہے ایلی ٹی ادھر بھی لگی ہوئی ہے ساتھ میں جو ہے اسی لگا ہوا ہے کیونکہ گرمی کافی زیادہ تھی تو یہ تھا جی روم ٹور جس کی میں نے چھوٹی سی ایک ویڈیو ریکارڈ کی اور ٹائم جو تھا وہ جا رہا تھا تو مجھے یہ تھا کہ جلدی جلدی سے یہ والا جو ٹائم ہے اس کو میں جاؤں اور اس ٹائم اچھی سی ایک ویڈیو جو ہے وہ شوٹ کر کے آؤں کیونکہ لائٹنگ جو ہے وہ لگی ہوئی تھی اور دن بھی تھا مجھے بہت ہی خوبصورت لگا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کر لوں اتنا خوبصورت منصر ہے کہ بس آنکھوں میں ہی بس جاتا ہے اچھا جی تو ابھی میں باقی جو ایریا ہے آرمی میس کا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بہت ہی بڑا آرمی میس ہے اور اس کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کے بارے میں مجھے بھی کوئی خاص نالج نہیں ہے کیونکہ میں یہاں پہ وزرٹ کے لیے آئی ہوں اور اپٹ آباد جو شہر ہے اس کے ساتھ میری کافی سریعاتیں جڑی ہوئی ہیں تو ساتھ میں جو ہے نا میں آپ لوگوں کو یہ دکھاؤں کہ یہ جو ٹائرز ہوتی ہیں یا بتا نہیں کس کس طریقے سے انہوں نے یہ اتنی زبدس قسم کی ڈیکوریشن کی ہے اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آرمی میس پشاور کی ویڈیو شیئر کی تھی اس کے بعد پھر میں نے آرمی میس اپٹ آباد اپٹ آباد نہیں سوری مزفرہ باد مزفرہ باد کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی ابھی جو میں ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ اپٹ آباد کی ہے اور ابھی جی ٹائم ہو گیا ہے کھانے کا اور ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں سامنے باربی کیو کا جو ہے وہ چھوٹا سا ایریا بنا ہوا ہے جہاں پہ فریش فریش اسی وقت وہ باربی کیو آپ کو لگا کے دیتی ہیں تو بس ٹیبل ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے اور بچوں میروں کی جو شرارتیں ہیں وہ ٹاپ کے اوپر ہیں بھوک اتنی زیادہ لگی ہوئی تھی تو میں کھانے کی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی اچھا جی ابھی ٹائم ہو گیا ہے واک کرنے کا تو ہم لوگوں نے کچھ زیادہ ہی کھا لیا تھا تو اب بس ہم میں اور بچے ہم لوگ مل کے کر رہی ہیں جی واک وگ کر رہے تھے تو سائیڈ پہ آپ دیکھیں کہ مجھے بہت ہی خوبصورت قسم کی اس کے اندر ہی شاپ بنی ہوئی تھی جہاں پہ آرمی سے ریلیٹڈ کچھ ڈیکوریشن پیسز جو تھے وہ پڑے ہوئے تھے اور وہ بہت ہی خوبصورت تھے اور جتنے وہ اچھی کوالیٹی کے تھے اور پرائس بھی اس حساب سے ان کی کچھ خاص نہیں تھی آپ دیکھیں اوپر پرائس بھی منشن ہے اور وہ ساتھ آپ کو ساتھ بتاتی ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہاں کہاں کی ہیں اور بس وہ تھی اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ کو نے اوپر سے دیکھا تو مجھے نیچے سٹیلز جاتی ہوئی نظر آئی اور وہاں پہ ایک بڑا خوبصورت قسم کا لون بنا ہوا تھا تو میں نے کہا چلیں اس کے اندر چلتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں ہم لوگ جی جی ایسے ہی نیچے آئے اور آتے ہوئے تو ہمیں اتنا فیل نہیں ہوا جب ہم اوپر گئے تو ہنڈرڈ اباو سٹیلز جو تھی وہ تھی اور وہ ہم لوگ تھک گئے اتنا ہم لوگ تھک گئے کہ بس سانس لینے کا بھی جو ہے وہ ہمیں بس سانس لے لے کے ہم اوپر آ رہے تھے لیکن سانس ہماری بلکل پھولی ہوئی تھی تو بس یہ والا جو ایریا جو تھا یہ بلکل نیچے تھا اور یہاں سے بھی آپ دیکھیں سامنے شہر کی جو لائٹنگ ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے بہت ہی خوبصورت قسم کا بیو ہے اور ساتھ میں جو ہے تھنڈی تھنڈی ہوا جو ہے وہ ہوا میں جو مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ ویدر جو ہے اس کے اندر آپ کو تھنڈ فیل ہو رہی تھی تو بس ابھی ہم میں اور میرے بچے جو ہیں وہ بس ایسے ہی لگے ہوئے ہیں اور تھوڑا بہت فن کر رہے ہیں اس کے بعد جی اب ہم لوگ جا رہے ہیں اوپر تو بس میں بعد میں پھر ویڈیو نہیں شوٹ کر سکی کیونکہ میں بہت تھک کی تھی اس کے بعد جی اگلا دن شروع ہو گیا ہے اور یہاں پہ آپ دن کے ٹائم دیکھیں بہت زیادہ کڑک قسم کی دوپ نکلی ہوئی ہے لیکن تھنڈی ہوا بھی ساتھ چاہ رہی ہے اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس وقت جو تھوڑی سی ویڈیو ہے وہ ریکارڈ کر لیتی ہوں تاکہ دن کا بھی جو ایک ویو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں بہت ہی خوبصورت قسم کا دن کا بھی ویو ہے رات کا تو خیر اپنا ہی مزہ تھا لیکن دن کا بھی ویو جو ہے وہ بہت اچھا ہے بہت ہی خوبصورت قسم کا ہے خاص کر کے جو گرینری جی تھی نا وہاں پہ گرینری تو اتنی پیاری تھی اور ساتھ انہوں نے جو ریڈ کلر کر کے اس کو چھوڑا ہوا تھا نا وہ تو ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا ایک مطلب دل کو اچھی لگ رہی تھی چیز آنکھوں کو ٹھنڈک سی محسوس ہو رہی تھی اچھا جی تو ابھی بس میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی جا رہی ہوں اور کیونکہ دوپ ہے ایسا تھا ہوا تو چل رہی ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں دیکھیں یہ سامنے لکھا ہوئے ہے کائی کائی نورت ٹھیک ہے جی اور یہ وہ والا ایریہ ہے جو رات کو میں نے آپ کو دکھایا تھا ہم لوگوں نے یہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھایا تھا اور میں نے سب سے پہلے جو ایک ویو شیئر کیا تھا وہ اپ سٹیر تھا یہاں پہ بربی کیوں ہو رہا تھا اور نیچے جو ہے نیچے بھی میں آپ لوگوں کو لے کے گئی تھی یہ نیچے ہے اور اس سے نیچے بھی ایک جگہ ہے جہاں پہ میں نے رات کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا تو یہ والا جو سین ہے یہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے بس میں چھوٹ چھوٹی جکوں کی ویڈیو ریکارڈ کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں آپ یقین کریں کہ یہ پہاڑوں کے اوپر بنا ہوا تھا اور پہلے ہم لوگ جب نیچے اترتے تھے تب تو فیل نہیں ہوتا تھا لیکن جب آپ کو اوپر چڑھائی چڑھنی پڑتی تھی تو پھر جی لگ پتا جاتا تھا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رائے تو بس میں نے ویڈیو ریکارڈ کرنی تھی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی اس لیے جو ہے مجھے یہ والا جو کام تھا وہ ہر صورت میں کرنا ہی کرنا تھا اور یہ محنت ہوتی ہے بس اس کے بدلے میں ہمیں آپ لوگوں سے یہ ہی چاہیے ہوتا ہے کہ اتنے محنت سے اتنے پیار سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور کومنٹ کر کے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی اور کیا آپ لوگوں نے یہ والا جو ایریا ہے اگر آپ اپٹا باس سے ہیں یا آس پاس کے ایریا سے ہیں تو کیا آپ لوگوں نے یہ وزٹ کیا ہے اگر نہیں کیا تو پلیز اس کو ضرور وزٹ کریں بہت ہی خوبصورت یہ جگہ ہے اور یہ نہیں ہے کہ دور کہیں پہ ہے اور یہ تو اپٹا باد کے مین شہر کے اندر ہے اور بہت ہی خوبصورت قسم کا یہ ویو ہے اور جو گرینری ہے اور یہ جو ریڈ کلر ہے یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے تو ای ہوپ آپ لوگوں کو میری جو محنت ہے یہ اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگے تو کومنٹ کر کے آپ لوگوں نے میری حوصلہ فضائی کرنی ہے تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اور مزے مزے کی ویڈیو لے کی آسکوں تب تک کے لیے جی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جو کہ میں آپ لوگوں کے لیے اور ڈیفرنٹ قسم کی ویڈیو لے کی آؤں گی اور تب تک جو ہے بس آپ اسی ویڈیو کے ساتھ گزارہ کریں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں